اسلام علیکم بیک ویڈیو تو گائز کافی بوم بام اپ ڈیٹ ہے اے ٹو زی سارا سین میں ایکسپلین کر دوں گا ویڈیو کو لاس تک دیکھنا اگر آپ لاس تک نہیں دیکھو گے تو آپ کو سارے سیکریٹس کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے سلوٹ دیا گیا پی ایم ڈوی آئی کا سٹالورٹ ای سپورٹس کو اور سٹالورٹ ای سپورٹس نے کسی اور لائن اپ کو دے دیا نہ کہ آئی ایٹی سپورٹس کو آئی ایٹی سپورٹس کو وہ سلوٹ کیوں نہیں دیا گیا کیونکہ وہ ڈیزارف کرتی تھی لیکن پھر بھی اس کی جگہ کسی اور کو جو ہے سلوٹ پر ریجسٹر کروا دیا گیا جس لائن اپ کو سلوٹ دیا سٹالورٹ نے انہوں نے بھی انکار کر دیا کھیلنے سے تو اب وہ سلوٹ کا کیا بنے گا کیا پاکستان سے کوئی ٹیم کھیلے گی پی ایم ڈوی آئی یا پھر پاکستان سے اس بار کوئی ریپریزنٹ نہیں کرے گا کیا سلوٹ کینسل ہو جائے گا اور ٹیم جو بین تھی اس کا کیا وہ بین ٹیم پی ایم ڈوی آئی کھیلے گی سارا زین میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں تو اب شروع سے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ پی ایم ڈوی آئی جو ہے یہ ایک انویٹیشنل ٹورنمنٹ ہے اور اس میں کنٹری کے بنا پر انوائٹس ملے ہیں ٹیمز کو مضب ایک ایک ٹیم کو ایک ایک کنٹری سے انوائٹ ملا ہے تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان سے ملا سٹالورٹ ای سپورٹس کو سلوٹ سٹالورٹ ای سپورٹس ہے تو انڈین ارگنیزیشنز لیکن پاکستان کا سلوٹ جو تھا ٹاپ ٹیم اس وقت آئی ایٹ سٹالورٹ کی طرف سے کھیل لیتی تو انہوں نے سٹالورٹ ارگنیزیشنز کو کیونکہ سلوٹ ملتا ہے پلیئرز کو نہیں دیا جاتا تو اس لیے سٹالورٹ کو سلوٹ دیا گیا تھا تو اب سٹالورٹ ای سپورٹس کے ہاتھ تھا کہ وہ پاکستان کا کون سا سلوٹ جو ہے وہ پی ایم ڈبلی او آئی میں بھیجتے ہیں تو نو جولائی یا پھر اس سے پہلے کی بات ہے انہوں نے ایم پی جی ایکس یعنی کہ جس کا نیا نام ہے ریج ای سپورٹس اس کو ریجسٹر کروا دیا پی ایم ڈبلی او آئی کی طرف سے مطلب پی ایم ڈبلی او آئی کے لیے انہوں نے ایم پی جی ایکس یعنی کہ ریج ای سپورٹس کو ریجسٹر کروا دیا سٹالورٹ ای سپورٹس کے سلوٹ پر تو جس کے بعد جب پی ایم ڈبلی او آئی کے انانسمنٹ ہوئی اس کے اوپر کافی لوگ کیوریس تھے کہ کیا آئی ایٹ کھیلے گی سٹالورٹ کے سلوٹ پر کیا آئی ایٹ پی ایم ڈبلی او آئی میں پرفارم کرتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی پاکستان کو ریپرزنٹ کرتے ہوئے اس پر میں نے بھی ویڈیو بنائی تھی اس وقت یہ بھی سوچا جارتا ہے کہ شاید ایف ایس کو سلوٹ دیا جا سکتا ہے اور ایم پی جی ایکس کا بھی نام تھا تھوڑا تھوڑا تو پھر پتا چلا کہ بھائی ایم پی جی ایکس کے بھی چانسز ہیں یعنی کہ ریج ای سپورٹس کے کہ ان کو سلوٹ دیا جا سکتا ہے لیکن سلوٹ تو پہلے سے ریجسٹر کروا چکے تھے سٹالوٹ ای سپورٹس کے اونر ایم پی جی ایکس کے نام پہ کیونکہ عوام کی طرف سے پریشر بھڑا میں نے بھی ویڈیو بنائی اور کافی لوگوں نے جو ہے وہ پریشر ڈالا عوام نے ڈی ایمز بھر دیا سٹالوٹ ای سپورٹس کے اونر کے اور سٹالوٹ ای سپورٹس کے کہ بھائی ہمیں چاہیے تو صرف آئی ایٹ ای سپورٹس چاہیے آئی ایٹ کے علاوہ ہمیں کوئی بھی ٹیم منظور نہیں ہے پی ایم ڈی ای کے لیے تو اسی فینز کے پریشر کی وجہ سے سٹالوٹ ای سپورٹس ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں سلوٹ چینج کر دینا چاہیے اور آئی ایٹ کو دے جنا چاہیے تو انہوں نے جو ہے منیجمنٹ سے کونٹیکٹ کیا اور بولا کہ بھائی ہم جو ہے اپنا راستر چینج کرنا چاہتے ہیں آئی ایٹ کو کھلوانا چاہتے ہیں نہ کہ ایم پی جی ایس یعنی کہ ریج ای سپورٹس کو کھلانا چاہتے ہیں تو جس کے بعد منیجمنٹ نے کہا اوکے آپ اپنا سلوٹ جو ہے وہ چینج کر لینا تو کافی پھر لیکس نکل گئے ہیں کافی لوگوں نے کہا ہاں آئی ایٹ کے لیے اچھی خبر آ رہی ہے آئی ایٹ جو ہے وہ کھیل پائے گی تو جس کے بعد جو منیجمنٹ ہے ان کی طرف سے دوبارہ رسپونس ہویا ہے کہ بھائی آپ اپنا سلوٹ جو ہے وہ چینج نہیں کر سکتے آپ کو کھیلنا پڑے گا تو ریج کے ساتھ ہی کھیلنا پڑے گا تو اسی کے اوپر جو سٹالورٹ ای سپورٹس ہیں انہوں نے کل ویڈیو اپلوڈ کی اور بولا کہ بھائی کل ایک بجے لائن اپ اناؤنس ہو جائے گی لیکن ایک بجے کا انتظار کرتے کرتے دو تین بج گئے لیکن اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی لائن اپ کی پھر پتا چلا سٹالورٹ ای سپورٹس نے جو ہے وہ سٹوری لگائی زیان جو ہے ان کے اونر انہوں نے یہ سٹوری لگائی انہوں نے لکھا کہ آپ لوگ زیادہ تر چاہتے ہیں آئی ایٹ کو سلوٹ دیا جائے لیکن شروع میں یہ پوسیبل نہیں تھا کہ آئی ایٹ کو سلوٹ دیا جائے اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ آئی ایٹ کو سلوٹ دیا جائے جب انہوں نے آئی ایٹ کے لیے چینج کرنے کو منیجمنٹ کو کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اور جس کے اوپر انہوں نے لائن اپ ریویل کا ٹیزر اپلوڈ کر دیا اپنے انسٹاگرام پہ جس کے بعد انہوں نے کہا کہ لیٹ نائٹ ہمیں آثورٹیز کی طرف سے میسیج آتا ہے کہ آپ جو ہے اپنا روستر چینج نہیں کر سکتے اور انہوں نے کہا کہ اب کافی لیٹ ہو چکے تو جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میرے پاس دو آپشن تھے کہ میں سلوٹ کو کینسل کر دیتا یا پھر میں کسی اور کو اپنا سلوٹ دے دیتا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں کینسل کر دیتا تو پاکستان کا فیوچر ایفیکٹ ہوتا اور انہوں نے لکھا کہ یہی نہیں ابھی اور سنیے تو اس کے بعد زیڈی ای سپورٹ جو کہ آئی ایٹ ای سپورٹ کے سپانسر ہیں ان کا اس پر ریسپانس آتا ہے انہوں نے ان کے جو سٹیٹمنٹ ہے اس پر ریپلائی دیا انہوں نے کیا ریپلائی دیا وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آئی ایٹ پی ایم ڈبلیو آئی نہیں کھیلے گی جبکہ سٹالورٹ ای سپورٹ نے جو ہے وہ ریجسٹریشن جب نو جولائی کو اوپن ہوئی تھی پی ایم ڈبلیو آئیل کا آئی کا روسٹر سلیکٹ کرنا تھا تو اس وقت جو ہے انہوں نے ریج ای سپورٹ کو سلیکٹ کر لیا نہ کہ آئی ایٹ ای سپورٹ کو لیکن پھر بھی سٹالورٹ ای سپورٹ جو تھی وہ آئی ایٹ کو مس لیڈ کر رہی تھی کہ ہمارے سلوٹ سے آپ ہی کھیلو گے تو جس کے بعد کافی ساری پبلک کی طرف سے پریشر پڑھا سٹالورٹ ای سپورٹ پر تو جس پریشر کی وجہ سے سٹالورٹ ای سپورٹ نے بتایا آئی ایٹ کو کہ اوکے آپ ہی کھیلو گے کنفارم ہو چکے ہیں منیجمنٹ سے لیکن پھر پتہ چلتا ہے کہ منیجمنٹ نے کہا کہ آپ لوگ اپنا جو روسٹر ہے وہ چینج نہیں کر سکتے آپ کر سکتے ہو تو صرف زیادہ زیادہ تین پلیئرز کو چینج کر سکتے اور اس سب کے بارے میں زیڈی آئی ایٹ کو اس سب کے بارے میں بلکل بھی پتہ نہیں تھا اور سٹالورٹ ای سپورٹس نے ہمیں مس لیڈ کیا ہے انہوں نے ہمیں لگا تھا کہ ہم ہی ریجسٹرڈ ہیں لیکن ہم ریجسٹرڈ نہیں تھے بلکہ ٹیم ریج ریجسٹرڈ تھی پی ایم ڈبلی آئی کے لیے تو یہ اس طرح کر کے سٹالورٹ ای سپورٹس نے دھوکا دیا آئی ایٹ کو یہی نہیں ابھی اور سنیے تو اب ریال سین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرپٹو کی سٹوری دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے لکھا کہ we never rejected the invite because event was Pakistan's pride but I guess prize pool is worth more than the pride for them تو گائز شروع میں ہی سٹالورٹ ای سپورٹس نے آئی ایٹ کو ریجسٹر کیوں نہیں کروایا پی ایم ڈبلی آئی کے لیے نو جولائی کو اس وقت انہوں نے ریج ای سپورٹس کو کیوں ریجسٹر کروایا تو اس کا آنسر ہمیں یہاں پر مل گیا اور مجھے ویسے بھی پتا ہے کہ جو ہے پرائی سپورٹس نے کہا کہ بھائی پرائی سپورٹس نے کہا اب مجھے نہیں پتا کتنا حصہ کیا سین ہے کیا نہیں لیکن پرائی سپورٹس کی ہی وجہ سے سٹالورٹ ای سپورٹس نے جو ہے سلوٹ ریج ای سپورٹس کو دے دیا نہ کہ آئی ایٹ ای سپورٹس کو لیکن پبلک پریشر پڑھنے کی وجہ سے نوبت جو ہے وہ سلوٹ دوبارہ سے آئی ایٹ پر لانے کی آگئی یہی نہیں ابھی اور سنیے لیکن گائز اب ایک اور بات آ رہی ہے کہ ریج ای سپورٹس کا جو روستر ہے سٹالورٹ ای سپورٹس نے جو ریجسٹر کرایا تھا ان گیم بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس میں ڈرالن کیریو فاسٹر کلوکی اور فینیشر شامل ہیں تو جو دو پلیئرز ریجسٹر کروائے ہیں فینیشر اور ڈرالن وہ بینڈ پلیئر میں شامل ہیں جی ہاں ایم پی جی ایکس جو ہے وہ ایک بار بین ہو چکی ہے افیشل ٹورنمنٹ سے اور وہ کس ٹورنمنٹ سے ہوئی ہے وہ ہوئی ہے وائلڈ کارڈ ٹورنمنٹ سے آپ لوگ سامنے افیشل پوسٹ دیکھ سکتے ہیں اب اغوانستان ان کے سامنے لکھا ہے تو اغوانستان ریجن کی طرف سے یہ وائلڈ کارڈ میں کھیل رہے تھے اور وہاں پر ان کو بین پڑا جس میں ڈرالن اور فینیشر شامل تھے ریج کا روستر تو چینج ہوا لیکن ڈرالن اور فینیشر اسی میں ہیں لیکن اب جو ہے بینڈ پلیئر اس لائن اپ میں ہیں تو کیا یہ بینڈ لائن اپ جو ہے آگے جا کر جو ہے ٹورنمنٹ کے بیچ میں ہی بین ہو جانی تھی کیا ظاہری سے بات ہے اگر پب جی موبائل والوں نے ڈکٹ ایکٹ کا لیا کہ یہ دو بینڈ پلیئر یہاں پر کھیل رہے ہیں تو پب جی موبائل نے جو ہے وہ فورن سے جو ہے ٹیم کو باہر کر دینا تو اس اناؤنسمنٹ سے پہلے ڈرالن جو ہیں ریج ای سپورٹس کے انہوں نے کہا تھا کہ ہم پی ایم ڈوی آئی جو ہے اس کا سلوٹ ہم سے چینج کر کے آئی ایٹ کو دیا جا رہا تھا یہ ہمیں بتایا گیا تھا اور اس پر ہم نے ہنڈرڈ پرسنٹ ایگری کیا تھا کیونکہ آئی ایٹ ہی ہے جو ڈیزارف کرتی ہے وہ سلوٹ اور انہی کی محنت ہے تو اگر ہم سے ٹرانسفر کر کے آئی ایٹ کو دیا جا رہا تھا تو ہم اس پر ایگری جب ڈرالن کو پتہ چلتا ہے کہ آئی ایٹ نے ان کا انوائٹ ریجیکٹ نہیں کیا تو جس کے بعد انہوں نے لکھا کہ اب ڈرالن لوگ تو پہلے سے ہی بین تھے پبج موبائل کے افیشل ٹورنمنٹس میں تو اگر آگے کھیلتے بھی جا کر تو ان کو بین پڑ جانا تھا لیکن انہوں نے پہلے ہی بول دیا کہ ہم نہیں کھیل رہے تو اب اس کی وجہ کیا ہے یہ مجھے نہیں بتا کہ کیا انہوں نے آئی ایٹ کے اوپر کا ہے وی آر ون تو اس طرح کا سین ہے یا پھر کچھ ہو رہے تو اس کے بارے میں بات نہیں کرتے آپ بات کرتے ہیں سلوٹ جو ہے وہ اس کا کیا ہوگا پاکستان کے کو ریپریزنٹ کرنے والا سلوٹ جو کہ سٹالورڈ کو ملا تھا اور انہوں نے ریج ای سپورٹس کو دے دیا تھا اب ریج ای سپورٹس نے بھی منع کر دیا ہم نہیں کھیلیں گے تو اب اس سلوٹ کا کیا بنے گا تو زیادہ چانسز ہے کہ کینسل ہو جائے سیکنڈ نمبر پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی کسی اور ٹیم کو انوائیڈ مل جائے تھرڈ نمبر پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایس ٹی ای کو آل افیشل ٹورنمنٹ سے بین پڑ جائیں ان فیوچر کے لیے یا پھر پاکستان کی کمپیٹیو سینریو پر بھی فرق پڑ سکتا ہے یا پھر پاکستان کو ہی کچھ سینکشنز لگا دی جائیں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی کسی اور ٹیم کو انوائیٹ مل جائے تو یہ ایک سب کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اب بات کرتے ہیں نیکسٹ کے بارے میں تو ٹرائنڈا جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایک فل ویڈیو آ رہی ہے نہیں انہوں نے ویڈیو کا ذکر تو نہیں کیا لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میں سب کچھ ریویل کرنے والا ہوں تو یعنی کہ یہ وہ ہی ریویل کریں گے کہ پرائز پول کی وجہ سے سٹالورٹ نے ان کو سلوٹ نہیں دیا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی کچھ ان کی ویڈیو میں آنے والا ہے تو جہاں تک مجھے پتہ چلے کہ یہ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرنے والے ہیں تو نیکسٹ بات کرتے ہیں ٹین ولف کی تو ٹین ولف جہاں انہوں نے بتایا کہ ایسی ارگنیزیشن سے اویر رہے ہیں جو کہ صرف اپنے ایڈوانٹیجز کے لیے آپ کو پروچ کرتی ہیں اور پرائز پول کے لیے صرف ان شارٹ اب کرپٹو جو تھے وہ لائف بھی تھے اور کرپٹو نے لائف میں کہا تھا کہ فل ہیٹ والا سین ہے سٹالورٹ ای سپورٹس کے خلاف اور ریج ای سپورٹس وہ اپنے بھائی ہیں اور وہ اچھا کھیلتے ہیں اور ریج ای سپورٹس نے بھی کہہ دیا وی آر ون تو جس کی جو سٹوری تھی وہ ٹرینڈا نے ری شیئر کرتے ہوئے کہا کہ وی آر ون تو آئی ایٹ اور ریج ای سپورٹس کا کوئی ہیٹ والا سین نہیں ہے ہیٹ والا سین ہے وہ آئی ایٹ اور سٹالورٹ ای سپورٹس کے اوپر ہیٹ والا سین ہے اور ٹرینڈا کی نیکسٹ ویڈیو بھی آنے والی ہے تو گائز ابھی یہ سین رکنے نہیں والا کافی ساری نئی نئی اپ ڈیٹس آئیں گی اس کے بارے میں تو کوشش کروں گا کل بھی میں ویڈیو بنا دوں تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سارا کچھ سمجھ آ گیا ہوگا کچھ سمجھ نہیں آیا کمیٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا اور پوچھ بھی سکتے ہو ایک دوسروں سے اور میں بھی بتا دوں گا تو گائز کمیٹس ضرور کرنا ویڈیو کو لائک کر دینا اینڈ تک دیکھ رہے ہو تو مجھے کمیٹس میں بتانا کہ میں اینڈ تک دیکھ رہا ہوں سبسکرائب کر دینا بیل لائکن دبا دینا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ